ریاستی اسمبلی میں آج آر اینڈ بی اور پی ایچی محکمے کی گرانٹس بھی پیش کی گئی اور آر اینڈ بی کے وزیر ڈرحمان ویری نے اپنے محکمے کی کارکتگی ایمان میں پیش کی وہیں باجپا کے روندر رینہ نے جنگل سمنگلروں کا معاملہ اور ایک ڈی ای ایف او کے ساتھ ہوئی بتمیزی کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا اور ان نے اس معاملے میں سرکار کی جانب سے کی گئی کاروائی کے بارے میں وزاحت طلب کی اور جنگلات کے وزیر چودی لال سنگھ سے معاملے کی نسبت ایوان کو آگاہ کرنے کی مانگ بھی کی اور ایم ایل اے شوپیاں ایڈوکیٹ محمد یوسف نے شوپیاں کے کئی علاقوں میں پانی کی ادم دستیابی کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی فرہمی کو یقینی بنانے کی بات کی اور ایوان کی کاروائی میں آج کہہ کہے بھی سنائی دیئے اور یہ کہہ کہے اس وقت سنائی دیئے جب سپیکر کووندر گپتہ کی جانب سے کپوارہ کے عملے بشیر احمد میر کو توجہ نہ ملی اور بشیر احمد میر نے انجیو سپیکر سے یہ بھی بتا ڈالا کہ نہ ہی وہ آزادی پسندے اور نہ ہی وہ رائے شماری چاہتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کپوارہ کے معاملات خاص طور پر حادثات کا معاملہ اور ایوان پر اس پر بحث کی جائے اور یہوں اس بات پر کہہ کہے بھی خوب سنائی دیئے جمہور کشمیر کے سنبھلی میں آج آر ایس پورا سے ایمل اے گگن بگت نے مصنوعی جیل کا معاملہ اور ٹورزم کا معاملہ اٹھایا اور ریاستی وزیر مملکت برائی سایات پریہ سیتھی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور ایوان سے واک آؤٹ کیا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ گگن کا تعلق باجپا سے ہے اور باجپا سرکار کی حصے دار بھی ہے ایوان کی کاروائی کے دوران کئی ممران نے اپنے اپنے حل کا انتخاب سے مطلق سوال بھی اٹھائے اور سوالات کے جواب نہ کچھ کے سوالات کے جواب نہ ملنے پر ہنگامہ بھی کیا لیکن ہم سیدھا جمو چلتے ہیں بنود کمار کے پاس ان سے مختصر جانیں گے کیا رہی ایوان کی آج کی کاروائی